السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ و الصلاة والسلام على رسول اللہ آج انشاءاللہ ہم لوگ نے question پڑھیں گے تو آپ لوگ کو اس پر اچھے سے دعام دینا ہے ہمارے پاس نیا question ہے ما ہوا ما هو توحید الاسماء ما هو توحید الاسماء والصفات ما هو توحید الاسماء والصفات ما هو توحید الاسماء والصفات ما هو توحید الاسماء ما هو توحید الاسماء والصفات توحید الاسماء والصفات کیا ہے توحید الاسماء والصفات کیا ہے توحید الاسماء والصفات کیا ہے ہم نے توحید الاسماء والصفات کو سمجھ لیا توحید الاسماء والصفات کیا ہے کہ عبادت کا مستحق صرف ایک اللہ ہے پھر ہم نے توحید ربوبیت کو بھی سمجھ لیا ہاں توحید ربوبیت کے اللہ سبحانہ وتعالی ہی ساری چیزوں کا خالق ہے ٹھیک ہے ساری چیزوں کا مالک ہے سب کو روضی دینے والا ہے سب کی تدبیر کرنے والا ہے اب ہمارے پاس توحید الاسماء والصفات ہمارے پاس کیا ہے اب توحید الاسماء والصفات کیا ہے ہم پڑھیں گے ہوا ہوا اثبات ہوا اثبات ہوا ہوا اثبات مَا اثباته اللہ ہوا اثبات اثبات ما اثبات مَا اثبات اثبات اللہ هوا اثبات مَا اثبات اثبات اللہ عز وجل عز و جل لنفسه هو اثبات هو اثبات ما اثبته الله عز و جل لنفسه هو اثبات ما اثبته الله عز و جل لنفسه هو اثبات ما اثبته الله عز و جل لنفسه او اثبته 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 من الاسماء والصفات من الاسماء والصفات من الاسماء والصفات من الاسماء والصفات من غير تكييف من الاسماء من الاسماء والصفات من غير من غير تكييف من غير تكييف ولا تمثيل ولا تمثيل ولا تمثيل ولا تعطيل من الاسماء والصفات من غير تكييف من الاسماء اب ایک بار پڑھ کر کے ہم انشاءاللہ اس کا اس کا میننگ پڑھیں گے ہوا اثبات ما اثبته اللہ عز و جل لنفسه هو اثبات ما اثبته اللہ ما اثبته اللہ ما اثبته اللہ عز و جل لنفسه او اثبته لہ 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 او اثبته لہ رسوله صلى الله عليه و سلم من الاسماء میننگ میننگ اس کا کیا ہے توحید اسماء صفات توحید اسماء صفات کہتے ہیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ان اسماء ان اسماء ان اسماء و صفات کو ماننا اسماء یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نعم صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ جب اللہ کی صفت ہے رحمت اللہ کی صفت ہے عدل کرنا اللہ کی صفت ہے رزق دینا اللہ کی صفت ہے باشاہت جو بھی ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان اسماء و صفات کو ثابت ماننا جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے نفس کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کو اللہ تعالی نے اپنے نفس کے لیے یعنی اپنے آپ کے لیے اپنے نفس کے لیے یعنی اپنے آپ کے لیے جن کو اللہ تعالی نے خود اپنے نفس کے لیے اپنے نفس کے لئے ثابت کیا ہے یا اس کے رسول نے اس کے لئے ثابت کیا ہے یعنی اللہ تعالی نے خود اپنے نفس کے لئے تو جو نام قرآن کے اندر ثابت کیا ہے یعنی اللہ تعالی نے اپنے آپ کے لئے جو صفت جو اللہ تعالی نے اپنے نام اور صفات قرآن کے اندر اپنے لئے بیان کیا ہے یا اس کے رسول نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے ثابت کیا ہے یعنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام اور جو صفات اللہ تعالی کے لئے ثابت کیا ہے اس کو ثابت ماننا اس پر ایمان لانا ہے ثابت ماننا مطلب ایمان لانا اس پر ایمان لانا ہے بغیر کسی کیفیت کے بغیر بغیر کسی کیفیت کے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا ہاتھ ہے ٹھیک ہے تو ہم ایمان لائیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہاتھ ہے اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کا ہاتھ ہے کتنا بڑا ہے کیسا ہے کیا ہے کتنی ہلائی ہم نہیں جائیں گے ہم صرف ایمان لائیں گے کہ اللہ کا ہاتھ ہے اس کی کیفیت میں ہم نہیں جائیں گے بغیر کسی کیفیت کے بغیر کسی مثال کے بغیر کسی مثال کے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا ہاتھ ہے تو ہمیں یہ نہیں کہنا کہ اللہ کا ہاتھ ایسا ہے اس طریقے سے ہے اس جیسا ہے یہ ہم کو نہیں کہنا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی خالق ہے وہ سب سے عالی ہے سب سے عالی وہ برطر ہے سب سے بلند و بالا ہے تو اس کے اسماع و صفات بھی سب سے عالی ہیں اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں لئی سکا مثلی ہی شئی اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں بغیر کسی مثال کے بغیر کسی انکار کے بغیر کسی انکار کے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی نام و صفات جو قرآن میں آئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے اندر بیان کیے ہیں ان نام اور صفات پر ایمان لانا ہے ایمان کیسا لانا ہے ایسا کہ اس نام اور صفات کی کیفیت نہیں بیان کرنی اس کی مثال نہیں بیان کرنی اور اللہ سبحانہ وتعالی کی نام اور صفات میں سے کسی بھی نام اور صفات کا انکار نہیں کرنا یہ نہیں کہنا کہ میں یہ نہیں مانتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہاتھ ہے میں یہ نہیں مانتا کہ اللہ کا چہرہ جو ذات جو چینے اللہ تعالی نے خود اپنے لئے قرآن میں بتائی ہیں ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم کیا لائیں ہم ایمان لائیں اب ہمارے پاس question number 20 ہے جو بہت آسان ہے اس کو پڑھیں آپ لوگ ماہیہ ماہیہ کلیمت التوحید ماہیہ کلیمت التوحید ماہیہ کلیمت التوحید کلیمے توحید کیا ہے کلیمہ توحید کیا ہے ماہیہ کلیمت التوحید توحید کی کس میں ہم نے پڑھ لی ٹھیک ہے اب توحید کا کلیمہ کونسا ہی ہمیں پڑھنا ہے ماہیہ کلیمت توحید ماہیہ کلمة التوحید کلمہ توحید کیا ہے کلمة التوحید کلمة التوحید ہی لا الہ الا اللہ کلمة التوحید کلمة التوحید ہی لا الہ الا اللہ 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 اللہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کیا ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہ دو کوشن آپ لوگ کو یاد کر کے آنے ہیں اب ان میں سے کوئی چیز آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے جن کو سوال کرنا اپنا ہاتھ اٹھائیں میں نام بولوں گا تو سوال کریں اگر کوئی چیز آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے ہے تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں یہ جو ہم نے پڑھا ہے ابھی تک اس میں سوال ہے کسی کا زید کیا سوال ہے بیٹا آپ کا بادشاہت بادشاہت نہیں معلوم آپ کو راجہ ہاں بادشاہت راجہ کنگ تو ساری دنیا کا کنگ کون ہے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے بادشاہ کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی بادشاہت مطلب یہی سلطنت حکومت ہاں آپ لیف کر سکتے ہیں ہاں آپ کو جلدی ہے جائے آپ اور کسی کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ مبرکاتہ السلام علیکم ہاں بیٹا صدیقہ آپ کا کیا سوال ہے افعال کے معنی کیا ہے افعال کا مطلب ہے کام بیٹا افعال کا مطلب ہے کام کام جیسے پیدا کرنا یہ کام ہے کہ نہیں ہے روزی دینا روزی دینا یہ کام ہے کہ نہیں ہے تو یہ کون کرتا ہے اللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کاموں میں بھی اکیڑا ہے آپ کو اللہ تعالی نے پیدا کیا اللہ تعالی نے پیدا کیا رہا کہ اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اور بھی پارٹنر ہے آپ کے پیدا کرنے میں کسی اور نے آپ کا ناک بنایا کان بنائی آنک بنائی بنایا کسی نے کسی نے بنایا ہاں بیٹا کوئی صدیقہ کوئی کس نے بنایا اللہ تعالی نے بنایا ہاں تو ہماری پیدایش جو اللہ تعالی نے پیدا کیا کسی بھی چیز کو تو پیدا کرنے میں کوئی اللہ کا شریک اور پارٹنر ہے ہے بیٹا نہیں ہے ہاں تو یہی جو ہے کیا کہتے ہیں توحید ربوبیت ہے ہاں اور کسی کا سوال ہے اور سوال ہے بیٹا کسی کا سمجھ میں آیا گا سب لوگ کو ابراہیم آپ نے کتنے سوال یاد کیے بیٹا میں نے پورے ٹوینٹی سوال یاد کیا پورے ٹوینٹی سوال یاد کیا ماشاءاللہ ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو سوال پوچھتا ہوں ٹھیک ہے شیخ لی کرو ہاں کر لو جس کو جانا ہو جائے کوئی مسکول ابراہیم مَا هُوَا أَوَّلُ وَاجِبٍ عَلَى الْعَبْدِ مَا هُوَا أَوَّلُ وَاجِبٍ عَلَى الْعَبْدِ سب سے پہلی چیز بندے پر کونسی چیز واجب ہوتی ہے اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی عبادت یہ تھا نا بیٹا توحید اللہ تعالی اللہ تعالی کی توحید پوچھن نمبر پوچھن نمبر ٹویل آپ نے سب یاد کی ہے نا رویزن نہیں کیا آپ نے اچھے سر کم ارکان الیمان يا ابراہیم ارکان الیمان ستت ما هي الیمان قول باللسان لا لا هي تعالی ف الیمان يا بني ارکان ارکان pillars of ایمان ما الایمان باللہ وملائکتی نہیں ہے کیا آپ نے شیخ میں نے کیا لیکن رویزن نہیں کیا ہاں ابراہیم رویزن نہیں کیا کیسے جالے گا سب بھول گئے آپ دیکھو یہ ہے الایمان باللہ وملائکتی وکتبی ہی ورسولی ہی والیوم الاخیر والقادری خیریہ ہاں بیٹر اس کو جانا جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو والسلام ورحمت اللہ وبرکاتو ابراہیم ما هو الشیء الَّذی دعت الیه جمیع الانبیاء اللہ نشریک باللہ ہاں بیٹر اس نے کیا سب خلط ملت کردی آپ نے من این یا اخوذو المسلم دینه من الكتاب والسنة کتابا سنت سرگا یعنی کرا نحب ہاں قوله تعالی وہ محض اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے احسنت من خلق قیابنی نصیت کل الاسئیلہ طیب راجع راجع طیب آنسو جی کا بیٹا کیا سوال آپ کا دلیل کے کیا مانے ہے دلیل مطلب بیٹا حوالہ یعنی قرآن سے اس کا کیا ثبوت ہے کیا دلیل ہے